باپ چودہ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کی تقراروں کے لیے نہیں ایک کوئی اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساکھ پاتھی کھاتا ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پہ الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پہ الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے مبالک ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خدا بند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا بند کے لیے مانتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ خدا بند کے باستے کھاتا ہے کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خدا بند کے باستے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے باستے جیتا ہے نہ کوئی اپنے باستے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا بند کے باستے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خدا بند کے باستے مرتے ہیں پس ہم جیئے یا مریں خدا بند ہی کے ہیں کیونکہ مسیح اسی لیے معا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو مگر تُو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے یا تُو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کے قسم ہر ایک گھتنا میرے آگے ٹھیکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یوسو میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بزاتہ حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تُو محبت کے قائدہ پر نہیں چلتا جس سخص کے واسطے مسیب ہوا اس کو تُو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القص کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگال ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لئے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے یہی اچھا ہے کہ تُو نہ گوشت کھائے نہ میں پیئے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کی وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے ہونے